موسیقی بہت خوش نظر آ رہی ہیں بالا خاتون علاجہ جو آ گئی ہے کیسی ہے بالاجہ آپ کو دیکھ کر تو لگ رہا ہے عثمان صاحب نے علاج کر دیا ہے ان کے ہاتھ میں شفا ہے یہ نہیں معلوم لیکن انہوں نے علاجہ کو ٹھیک کر دیا ان کے ہاتھ میں شفا ہے یا نہیں لیکن لگتا ہے علاج کے ذریعے آپ کے دل میں چگہ بنا لی ہے کیا کہنا چاہتی ہو گنچہ خاتون کہہ دو جو کہنا ہے تمہیں قائی قبیلے سے آنے والے گاہکوں سے پوچھا ہے عثمان صاحب کی بیوی نہیں ہے مجھے لگتا ہے ان کی زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا کافی پوچھ گچ کی ہے میں نے کوئی محبوبہ بھی نہیں یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو تم ہنچہ خاتون جن نظروں سے دکان میں دیکھ رہے تھے اس لیے اصلی اور کرم یہ واقعی بہت خوبصورت ہے لیکن صرف یہی مکمل نہیں ہوا علاجہ کے علاج بھی ہو چکا ہے آئیگل خاتون کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو خدرے میں ڈال دیا تھا چچہ زاد ہے وہ ان کی اور کیا کرتے ہیں کیا اسے وہاں مرنے دیتے ہیں کیا یہ اسمان جیسے مشہور بہادر کے لائک ہوتا کہیں حسد تو نہیں کر رہی آپ یہ مٹکہ دکان میں رکھ دو اور جو خالی ہو گئے ہیں ان کا چائے سالو دے چھوڑ دیں بالا خاتون میں دکان کا جائزہ لیتی ہوں اور آپ اپنے دل کا جائزہ لیں تو اچھا ہوگا موسیقی 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 شکریہ بھائی آپ کا آپ ٹھیک ہے نا شکریہ خاتون استبل میں ایک سفید گھوڑا ہے وہ شاید آپ کو بلا رہا ہے کیا مطلب ہے آپ کا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں مدہوشی کی عالم میں ہے آئیے بہن اس کو دیکھئے میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں آپ جائیے بالا خاتون دکان کا خیال رکھیے گا فکر نہ کیجی مدہوشی کی عالم میں ہے مدہوشی کی عالمی مدہوشی کی عالمی تمہیں تکلیف دیتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا لے جاؤ اسے ہم لاکروں بازار پر کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے جاؤ سایہاں 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 موسیقی 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 تمہارے ہاتھ خون میں لطپت ہو گئے عثمان تم نے اپنے ہی خاندان کے فرد کا خون بہایا ہے عثمان بتاؤ مجھے یہ کب تک چلتا رہے گا اور کیا انجام ہو گئے سب کا وہ خون جو کائی قوم کے اندر زہر کھول رہا ہے وہ بہایا ہے میں نے ابھی تو شروعات ہوئی ہے لیکن یاد رہے ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونے چاہے میں بطور نہیں ہوں عثمان سلیہ میں بطور نہیں ہوں جو مجھے دلوار دکھائے گا اسے اپنی آنکھوں سے نکل جاؤں گا میں حد میں رہو تم میرے بھائی ہو یہ بھول جاؤں گا میں بابا کا انتظار نہیں کروں گا اپنے ہی ہاتھوں سے تمہارا کلیجہ چیر ڈالوں گا عثمان ہر چیز سامنے آ گئی ہے چچا لوگ اور غدار ہی بھی میں نہیں اصل میں آپ لوگ ڈر ہو اسمان جب تم جھولے میں رویا کرتے تھے اس وقت میں بابا سے یہ فن سیکھا کرتا تھا جسے سیاست کہتے ہیں سب سے عام انجام ہے اسمان اور کیا ہے وہ بعض اوقات جیت کے لئے آدمی مختلف کھیل کھیلتا ہے جانتے ہو کیا ہے وہ تم جیسا نہ تو جربیکار ان کھیلوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتا گندر صاحب نئے بازار پر حملہ ہوا ہے گندر صاحب نے آپ کو فوراں بلایا ہے ہمیں نئے بازار کے لئے روانہ ہونا ہے بالا خاتون بھائی جان دیجئے مجھے تاکہ تم ہمارے سر پر نہیں مصیبت لیا عثمان میرے ہاتھ کھولیے فوراں جانا ہوگا مجھے سمجھے میری بات تو پھر تمہیں بتانا پڑے گا اس ماملے سے تمہارا کیا تعلق ہے تمہارا نئے بازار سے کیا لے نہ دینا بھائی جان پہلے یہ سوچو کہ اس کافر کالا نوز سے تم خود کو کیسے بچاؤگے سوچتے رہو بھائی جان بھائی جان مرے ہاتھ کھولیے کھولے بھائی جان اسمان تُم یہاں سے تب نکلو گی جب میں اجازت دوں گا تمہیں بابا کے آنے تک یہ بیڑیاں نہیں کھولیں گی اور بھائی جان لڑو بھائی جان بھائی جان چکم بھائی جان مشروب لاؤ اللہ آپ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے مجھے میری امی سمیہ جیسی طاقت نصیف فرمائے مجھے بھی ان کی طرح شہادت نصیف فرمائے مجھے حمد عطا کریں مزشتہ روز جب میں نے آپ کو علاجہ کے لیے روتے ہوئے دیکھا تو وعدہ کیے میں نے خود سے اگر کوئی اس خاتون کی آنکھوں میں کبھی آنسوں کا باعث بنے گا میرا جانی دشمن ہوگا ہو پامسی صاحب ہاتھ کھولیے میرے ہممم اس سے پہلے کہ میں غصے میں آ کر کچھ کر ڈالوں فوراں کھول دو اس کے ہاتھوں کو اور اس کی جگہ خود کو کیا کرو کیا؟ جلدی جو کہا ہے فوراں کرو جلدی شکریہ بامسی صاحب نئے بازار پہ حملہ ہوئے چلیے فوراں نکلنا ہوگا اسی وقت چلو اسمان نکلتے ہیں شاباز جلدی کرو میرے بہادور جنگجوں یہ پیالا میں تمہارے لئے اٹھا رہا ہوں کیا تمہارے پاس زمین نہیں ہے پانی پلا دو نہیں ملے گا پانی جب تک سب کچھ بتا نہیں دیتی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے یہاں صرف میری زبان کھلوانے کیلئے لائے ہو کیا بکواس کر رہی ہوں ایدھر آؤ میری بات سننے کیلئے یہاں کہیں تمہیں ایک عورت سے ڈر تو نہیں لگ رہا اے مک تو تم اپنے انجام کو پہنچ ہی گئے بھاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو بھگو اسے بچ کے جانے نہ بھائے بھاگو بھاگو جلدی کرو اسی صورت نہیں چھوڑنا اس لڑکی جلدی بھاگو جلدی جلدی بھاگو 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 موسیقا موسیقا موسیقی 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 یا اگر دوبارہ بھاغنے کی کوشش کی چھون سمار دوں گا لے چلو اگر دوبارہ بھاغنے کی کوشش کی دورسون صاحب میں آپ ہی کی پاس آ رہا تھا اسمان صاحب نئے بازار میں آخر کیا ہوا ہے دورسون صاحب بامسی صاحب میرے بابا کی طرح ہے کہیے جو کہنا ہے انہوں نے بازار پر حملہ کیا اور پھر سب کو مار دیا گنجا خاتون زخمی ہیں اور بالا خاتون بتائیے مجھے کہاں ہے وہ بالا خاتون کو وہ ساتھ لے گئے اس سب کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بالکل واضح ہیں لیکن قلے سے سپاہی تو نکلے ہی نہیں یقیناً یہ کام انہوں نے کسی سے کروایا ہوگا میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں کسی خوفیہ جگہ لے گئے ہوں گے اب میں قلے نہیں جا سکتا جب صوفیہ بالا کو دیکھے گی تو وہ ہمارا اپس کا تعلق جان جائے گی کیونکہ اس نے مجھے بالا خاتون کے ساتھ دیکھا تھا عثمان صاحب اب میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہی رہ کر بالا خاتون کو ان کے قبضے سے نکال سکتے ہیں قلے جائیں گے آپ دور سنسا مگر کیوں جناب اگر وہ بالا خاتون کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں اور نہیں بازار میں ہی کریں گے تفتیش کرنے کے لیے وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے جب وہ آپ سے معلومات حاصل نہیں کر سکیں گے تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھانے کے لیے آپ کو بالا خاتون کے پاس لے جائیں گے بلکل صحیح کہا بلکل صحیح اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے بوران جی آقا درسون صاحب ہمیں بالا خاتون کے پاس لے کر جائیں گے تم اور گونور سپاہین کے پیچھا کروں گے اور ہم سامسا چاوش کے قبیلے میں تمہاری خبر کا انتظار کریں گے جو آپ کا حکم جناب جی اکرcriptions جی اکرhuman جی ganzر جی اکرک جی اکر cùng جی اکرک جی اکرم سامسا موسیقی